آپ کا سواگت کرتے ہیں دوستو یوٹیوب چینل ایکٹر واریرس میں آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ اس چینل کے مدیم سے آپ کو گورنمنٹ سیکٹر ہے پرائیوٹ سیکٹر ہے یا آئی ٹائی ڈیپلومہ ریلیٹر گورنمنٹ سیکٹر میں بہت سے بیکنسی آتی ہے چاہے ہو ڈی آرڈی ہو آرمی ہو بہت سے سیکٹر میں بیکنسی آتی ہی رہتی ہیں تو آپ کو اس کی جانکاری بتاتا ہوں اور بہت سے ایسی جو بیکنسی جانک ہے جو آپ جوائن تو کر سکتے ہو لیکن آپ جوائن کرنا نہیں چاہتے ہو تو اس میں ہم نمازکار کرتے ہیں آپ کا پھر سے یہاں پر ہیرو موٹرز گزرات کیمپس پلیسمنٹ کی جانے گا آپ کو ہیرو موٹرز کی بات کی ہیتے ہیں پر نیمرانہ راستان میں بھی پلانٹ ہے یعنی انڈیا کے اندر دو سے تین جگہ پلانٹ ان کا مل جائے گا تو آپ کو جو بیکنسی ابھی نکلے تو پانچ میل ڈشٹی گزرات کے لیے آپ کو اپوزٹی نکلی ہے اور یہ کیمپس کے مادیم سے آپ کو ہائرنگ کروانے والے ہیں تو آپ کو سیلی بھی ہاں پ اپرینٹیز جنہوں نے کیا ہے سب سے اچھا تو اس میں یہ ہے کہ بہت سے بار یہ ہوتا ہے کہ کنڈی ڈیٹ کو فریسر کنڈی ڈیٹ کیا ہو سکتا رہتے لیکن یہاں پر اگر بات کریں خوشی کی بات یہ ہے اگر آپ لوگوں نے اپرینٹیز بھی کیا ہے تو بھی اس میں جا سکتے ہو میں بار بار اس چیٹ کے بولتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی کمپنی میں گر جوائن کرنا ہے کہیں بھی جوب کرنا ہے اچھی جوب اگر کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ آئی ٹی کے بعد اپرینٹیز کرنے کی سوچ لینا کیونکہ اپرینٹیز کرنے کے بعد آپ کو بینیفٹس میں ایک راستے نہیں کئی راستے کھل جاتے ہیں اور میں بات کروں گا مت پیس کی تہاں پر چاہے اپنے پرائیوٹ سے آئی ٹی سے کیا ہو یا گورمنٹ سے آئی ٹی سے کیا ہو اس میں جا سکتے ہو اور ایک کمپنی اور آنے والی ہے جو سیمسنگ کا نام اپنے کے سنا ہوگا نویڈا بیس کی کمپنی ہے یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ ابھی ابھی نیو جایا تھا کہ سیمسنگ کا نیو پلانٹ کھلنے والا ہے نویڈا میں میں نے ویڈیو بھی ڈالا تھا لیکن ابھی بیکنسی دھیرے دھیرے کر کے نکل لئی ہے تو یہاں پر موبائل منفیکٹرین کے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آپ ماننی پردان منتری جی نے یہاں پر جو مت پر یہاں پر اگر ہم بات کریں بھارت کی تو سب سے بڑی اگر ڈسپلی مینفیکٹرین پرس موبائل کے پورا ہب بنایا گیا ہے نویڈا میں سیمسنگ کا کتنا بڑا پلانٹ ہے ساؤتھ کورین کمپنی ہے اور بہت بڑا ایک برانڈ ہے یہاں پر آپ کو جڑنے کا چانس ہے بہترین یہاں پر بیس اجار تک مننے والا ہے اب کیسے ملے گا وہ بھی میں آپ کو ڈسکیج کر لوں گا تو سیدھے ہم نوٹیپ کیسن کے اوپر چلتے ہیں تو جتنے بھی بھائی اگر انٹرسٹیٹ ہے اس کو ویڈیو تک لاشت سے دکھ لیکھنا تاکہ آپ کو ایک ایک جانکاری سمجھ میں آ جائے اوپر آپ دیکھ سکتے ہو کہ اب میں بات کروں سیمسنگ کمپنی کے جو کیمپس کیا جارہا ہے اس کے بعد میں آپ یہ بات کروں گا ہیرو موٹرز کی ٹھیک ہے تو یہاں پر پہلے سمسنگ پر جو بھی جانے والا ہے وہ اس کو سمجھ لیجے جانکاری کہ ہمیں جانا ہے یا نہیں جانا ہے آپ کا کوالیفکیشن میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو کیمپس جو جو لگنے والا ہے تو آگرہ میں لگے گا گورنمنٹ آئیٹی ہے یعنی راجکی آئیٹی ہے بولا جاتا ہے یوپی میں بہت سجلوں میں راجکی بولا جاتا ہے یہاں پر جا سکتے ہو اور بات کریں اگر تو یہاں پر سمسنگ پرائیبیٹ انڈیا لیمٹیڈ کی تو یہ الیکٹرانکس لیمٹیڈ کمپنی ہے الیکٹرانک پارٹس بناتی ہے موائل ہب ہے مینفکنگ پارٹس یعنی موائل کے جتنے بھی پارٹس ہوتا ہے اسیمبلنگ ہے کوالٹی ہے الگ الگ دیپارٹمنٹ بھی میکنسی ہوتی ہے یہاں پر جانے کے اگر جو بھی ہماری بھائی انٹریسٹڈ ہیں وہ جا سکتے ہیں اور اس میں آپ پر اب بات کریں کہ کہاں پر یہ پڑتا ہے تو بلکیسور آگرہ میں بلکیسور جگہ کا نام ہے آپ پر جانے والے ہو آپ پندرہ تاریکو کیمپس لگنے والا ہے دیکھیں کہ پندرہ تاریکو آل بھی ویڈیو ایک مل جائے گی جس میں میں نے بتایا تھا کہ کیمپس لگ رہا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ بہت سے بھائی بھین جڑے رہتے ہیں تو الگ الگ لوکیشن کے ہوتے ہیں جرور نہیں ہے کہ وہ ایک ہی جھلے کے ہیں یا ایک ہی اسٹیٹ سے ہیں تو آپ لوگ اپنے ہی جو بھی نیر بھائی پڑتا ہے اس حساب سے آپ جا سکتے ہو یا کہیں بھی آپ کا جہاں بھی آپ کی اچھا پڑتی ہو اس حساب سے آپ کو لوکیشن میں جا سکتے ہو تو یہاں پر بہت سے بھائی ہمارے جانا چاہتے ہیں لیکن ان کو اچھی بیکنسی نہیں مل پاتی ہے تو میرے کوسس یہی ہے کہ آپ کو اچھی سے اچھی کمپنی میں اگر بیکنسی نکلتی تو اس کی جانکاری ہم پروبائیٹ کروائیں آپ کو یہاں پر دیکھ سکتے ہو پراتا ہے دس بے سے کیمپس سیلیکشن آئی جن کیا جا رہا ہے تو آپ پندرہ تاریخ کو ڈیٹ یاد رکھنا باقی یہاں پر دیکھ لینا کہ ایسے پرسلیکشن آرتی جنہوں نے راج کی یا نیجی آئی ٹی آئی میں یا اگر آپ نے پرائیویٹ آئی ٹی آئی یہ گورنمنٹ آئی ٹی کوئی بھی آئی ٹی سے کیے ہو تو بے اوسائے میں کونسٹریڈ ہونا چاہے تو الیکٹرونکس ہے الیکٹرونکس مکینک ہے کنجیوبر الیکٹرونکس ہے اور الیکٹریسین ہے فیٹر ہے اور یہاں پر ایک اور ٹیڈ ہے آئی سی ٹی ایس ایم یہ ٹیڈ ہے موائل سے جو تو یہ الیکٹرونکس ہے جو تو ریلیٹڈ ہے کیونکہ کمپنی الیکٹرونکس ہے تو یہاں پر ایک ٹیڈ آئر ہے آر ای سی اور بائر مین یہ برس 2017-18 اور 2019 اگر پاس آؤٹ ہو تو جا سکتے ہو تیڈ ہونا آوستک کیا گیا جن کا لکھیت ہوا آپ کا انٹرویو ہوگا ساکچاتکار کا ہوگا اور آپ کو اسی کے مادم سیلیکسن کیا جائے گا ایچھو کے بڑتی اپنا بائیو ڈاٹا یعنی آپ کا ریجوم آدھار کارڈ بینک کا پاس بک سامست مول ایمام چھایا پر تیس کا مطلب آپ کا اوریجنال ایمام اس کا جو ہے تو فوٹو کاپی سویس سیکشنک پرمان پتر ہم تین پاسپورٹ سائج فوٹو سہیس سنستان میں پستیت ہونا سنش چیت کریں یہاں پر آپ دیکھ لیے ہوگی کہ کوئی آپ کے بتا چکا ہوں اب یہاں پر پردھانہ چار کا نام لکھا گیا ہے نیچے آسیز دوبیجی اور یہاں پر وہاں کی آپ کے چیت کا جو میں نے بتا دیا لگ بھگ پندر تاریخ کو اگل آپ نے یوپی سے ہو یہاں پر ایک چیز آپ نے دیکھا ہوگا یہ لکھا گیا ہے کہ آپ جو تو یوپی کے ہو یا ایمپی کے ہو یا آدھر شٹیٹ کے ہو اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا گیا کہ آپ آسکتے ہو یا نہیں آسکتے اس کا مطلب یہ ہے جب نہیں لکھا رہتا تو زیادہ تر چانس یہ ہوتا ہے کہ آپ آرام سے اس میں آسکتے ہو کیونکہ کمپنی کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی بھی آل انڈیا لیول میں بیکن سے نکلتی ہیں تو اگر کیمپس ہوا جائے گا تو ایک دن میں تو ایک ہی جگہ ہمیں کیمپس لے گئے ایک ہی کالیج میں لگے گا تو کوئی بھی اس میں جا سکتا ہے دوستو تو آرام سے جانا ہے اس میں باقی اس میں کالیج کا نمبر بھی دے دے گے آپ کو جس کی طرح میں نمبر مل جائے گا تو آپ وہاں پر جا کے اور بھی جانکہ لے سکتے ہو کہ اس میں کونکون اپلائی کر سکتا ہے اب ہم بات کریں کہ سیدھے ہورو موٹرز کی جو اس میں کیمپس کے ادار تو آئیے ہم سیدھے دیکھتے ہیں اس کو ہیورو موٹر کوف لیمٹیڈ لکھا گیا ہے ہلول پنچ محل بڑودرا پلانٹ آئی ٹی جاب اوپن کیمپس اوپن کیمپس اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپن کیمپس میں کوئی بھی جلاسی سٹوڈنٹ اس میں جا سکتے ہیں اور اس کیمپس میں مت پرسکے کسی بھی ساسکی یا پرائیویٹ آئی ٹی میں اتیڑ آئی ٹی اتیڑ پرسک چھانتی سمنت ہو سکتے ہیں تو آئی ٹی چاہے انسی بیٹی سے ہوئی ایسی بیٹی سے ہو کوئی بھی اس میں دکت نہیں ہو نہیں آلی پر دونوں اس میں جانے والے ہیں ایلیجیبل ٹیڈ ٹیڈ یہاں پر دیکھ لی جائے گا کیونکہ ٹیڈ یہاں پر بتا دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیڈ جروری کیا گیا ہے لیکٹریشن بہت سے ٹیڈ ہیں آپ پر دیکھ لینا اور اس میں دو چیز کا دھیان رکھنا اگر آپ لوگوں نے کوپا سے کیا ہے کمپیوٹر آپریٹر پروگرامنگ آسسٹنٹ ایک سال کا ٹیڈ ہوتا ہے اور آر ای سی سے کیا ہے یعنی ریپریجیریٹر اینڈ ائر کنڈیسننگ تو اگر آپ لوگوں نے میل کنڈیڈیٹ ہو یعنی ہمارے بھائی ہیں تو وہ اس ٹیڈ سے اگر آپ نے کیا ہے تو اس کیمپیوٹر میں آپ جوائن ہونے کے لیے نہیں ہے کیونکہ آپ پر کیول میل کنڈیڈیٹ اس میں جا سکتے ہیں بانکہ اگر کسی بھی ٹیڈ سے کیا ہے تو اس میں جا سکتے ہیں اور میل فی میل جو ہے تو سب ہی ٹیڈ کے لیے جا سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں آئی ٹی پاس کی کونسی یر میں ہونا چاہی یہ پاس آؤٹ ہے آپ پر دوہ جار سولہ سے لے کے دوہ جار انیس تک اگر پاس آؤٹ ہو تو اس میں بیسک آپ جا سکتے ہو جوب لوکیشن حلول پلانٹ ڈشٹک پانچ محل گزرات میں آپ کو پڑے گا اور ہیرو موٹر کاب کا بہت سے پلانٹ ہے انڈیا کے اندر سب سے زیادہ گاڑی بکتی ہے ان کا اور بہت اچھا برانڈ نیک پرکار کا ہیرو موٹر کاب لیمتے ہیں جنڈر بہت میلر فی میل یعنی اب یہاں پر آپ کو تھوڑا ڈاؤٹ لگ رہا ہوگا جو ہماری بہنیں ہیں اس کو میں بتا دوں کہ آپ لوگوں نے اگر الیکٹریسٹین فیٹر ویلڈر سے بھی اگر کیا ہے تو آپ تو جاؤ گے ہی لیکن اگر کوپا سے ریسی تک کیا ہے اور میل کنڈی ریٹ ہے وہ اس میں نہیں جا سکتا لیکن اگر آپ لوگوں نے کسی بھی سکیا ہے تو آپ میل فی میل اس میں جا سکتے ہو یہاں پر آپ دیکھتے تو کچھ کرائیٹیریہ بتایا گیا ہے تو ویٹ اہاں پر پچاس کیجی منمم آپ کا جروری کیا گیا ہے میل کنڈی ریٹ کے لیے اور پیتالیس کیجی آپ نے بھی میل کنڈی ریٹ کے لیے ایج لیمیٹ اٹھارہ سے چھبیس سیر سونا چیڑ ایڈ دا ٹائم آپ جوائننگ یعنی جوائننگ جس دن ہوگی مالی جس دن کیمپس لگ رہا ہے اس جن سے آپ کا ایج اگر اٹھارہ سے چھبیس سال ہے میں بتاؤں گا آپ کو کون سے میں جانا چاہیے کون سے میں نہیں جانا چاہیے یہاں پر سب سے پہلے جو اپرینٹیس ہے اس کے بات کریں تو یہاں پر یہ جو اپرینٹیس کروائے جا رہا ہے تو گورنمنٹ کے سیکٹر میں کروائے جا رہا ہے اس میں آپ کو سیلی جو رہے گی چودہ ہزار آٹھ سو کچھ رہے گی انہینڈ آپ کو چودہ ہزار دو سو روپے یہ ملی جائے گا آٹھ گھنٹے کا اور اپرینٹیس کا سیٹیفکیٹ بھی آپ کو دیا جائے گا اور کمپنی اپرینٹیس کی بات کے اس میں آپ کو سیلی پندرہ ہزار تین سو چوبیس رہے گی انہینڈ آپ کو چودہ ہزار اکسو سولر روپے ملے گا اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں ہاں پر آپ دیکھ سکتا ہے ایک اور بیکنسی آپ پر لکھی گئی ہے جو ہے ایف ٹی ای یعنی فکس ٹائم آپ کو آگے پتہ چل جائے گا انہینڈ آپ کو پندرہ ہزار روپے ملے گا آٹھ گھنٹے کا سیلی کا اور دو پیار آپ کو یونی فارم یہ سب ہی کو ملے گا چاہے آپ اپرینٹیس کرو گے چاہے آپ ٹائم کرو گے چاہے گورنمنٹ اپرینٹیس کرو یا کمپنی کا اپرینٹیس کرو ایک ٹائم جو ایک سوری ہاں پر ایک پیار سیپٹیس ہو جانی آپ کو ایک جوڑی جوتے ملے گے کینٹین فسیلٹی سبسیڈیز بیس میں آپ کو مل جائے گا لیپ جو کمپنی کے انسوار آپ کو جو بھی ان کا پالیسی رہے گا اس سے آپ سب کو ملے گا انٹرویو کمت ہو رہا ہے تو اٹھارہ جنبی آپ کے پاس ٹائم بہت اچھا ہے نو بجے سی سٹارٹ ہو جائے گا کہاں پر جانا ہے تو گورنمنٹ آئیٹ ہے دیواز میں بھاگ لے سکتے ہیں یہاں پر آپ نے گور کیا ہوگا کہ اپرینٹس کا بینیپٹس ملے گا انہیں رکھے جائے گا ایف ٹی ای میں ٹھیک ٹائم ایمپلائیمنٹ میں تو ان کو سیللی پندرہ ہزار روپے ملے گی اب بھلے آپ کو ایک سال دو سال کے لیے رکھا جائے گا اگر پندرہ ہزار ملنا ہے تو آپ کو کوئی دکت زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس دیڑھ لاکھ دو روپے اتنے دو لاکھ روپے آ جائے تو آپ کو یہ بھی کام کر سکتے ہو یا آپ کا جو بھی ایجگریسن اس کو پورا کر سکتے ہو آپ کو ایک پرکار کا گروہ مل جائے گا تو یہاں پر دیواز مطلس میں جا سکتے ہیں ڈاکومنٹس کو دھیانکنا ٹینتھ پاس آئیٹی جو بھی آپ کا سیٹیپ کیٹ ہے جو بھائی اپرینٹس کر چکے ان کا اپرینٹس کا سیٹیپ کیٹ بھی لے جانا جاری ہے اور اوریجنال کیونکہ اس میں آپ کا اپرینٹس کا ریشٹریشن نمبر سب کچھ منسن رہتا ہے وہ چیز جاری ہے ریجو مگر بنوا لیجیے گا بائیو ڈاٹا آپ کو بن جائے گا کہیں سے بھی بنوا سکتے ہو 20 سے 25 روپے کے اندر بن جائے گا فوٹوگراپی ہاں پر فوٹو آپ کا جو ہے تو ریشنٹ کا نیا فوٹو لے جانا آپ کو اس فوٹوکاپی کا جو بھی آپ کا کوالیب کیسن دسمی بارمی جو بھی آپ کا اس کا اوریجنال اور فوٹوکاپی لے کے جانا ہے باقی اس میں لگ بھاق سبھی چیزیں ہم نے بتا دیا ہے تو اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو شیئر جرور کر دیجئے گا تو بہت اچھی اپوزٹی اس کو مس مت کرنا دوستو چلی ملتے کچھ نئے جانکار کے ساتھ تب تک جائے ہند جائے بھارت